بلوال کے بعد خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے جہاں سکہ بند کادیانی ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ابوبکر قدابخش نتھوکا کو ملاسمت میں توصیح دینا عدالتی فیصلے کی توہین ہے اس موقع پر تحفظ ختم انبوت کے رہنماء کی جانب سے سرگودہ پریس کلپ میں کانفرنس کی گئی اور احتجاج بھی کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں بیگ نیوز کے نمائید نصیم عباد سے جی نصیم اگا کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جو کہ ان کا کہنا ہے خدا باکش سے مرزیت سے تعلق رکھتا ہے علماء دین کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہے تو گورنمنٹ کیوں چاہ رہی ہے کہ اس کو کوئی اور عدد دیا جائے کسی حوالے سے آت اتجاج تھا لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ ختم نبوت کے بانی جو تھے فانی صاحب وہ بھی تو فانی صاحب وہ بھی انتقال فرما گئے جس کی وجہ سے پریس کانفرنس جو ہے وہ روک دی گئی ہے اور اسے مقتصر کر دیا گئے لیکن عالم دین کا کیا کہنا ہم سے مزید ہم بات کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کر رہی ہے اور کام کرتی رہے گی انشاءاللہ ہمارے علم میں لائے گیا ہے کہ خدا اوکش نتھوکہ صاحب جو یہاں خشاب میں رہے لہور میں رہے اور دعور پنڈی میں اب چھے جنوی کو ریٹائر ہو رہے ہیں اب ان کو غیر قانونی طور پر ان کو اور کوئی اضافہ دیا جا رہا ہے جو کہ ہم محکومت سے مطابق کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ ایسا کام نہ کیا جائے اگر ایسا کام کیا گیا تو ختم نبوت کے پروانے انشاءاللہ سڑکوں پر آئیں گے احتیاج کریں گے جان دے دیں گے ایسے غیر قانونی کام ہم نہیں ہونے دیں گے اب ہم صرف نہیں کہتے علماء کہ یہ غیر قانونی ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں اب قانونی طور پر یہ غیر مسلم مقریض کرا دی جا چکے ہیں ہمارے اکابری نے ہم آج کی پریس کانفر بہت مختصر کی ہے کہ حضرت طفانی صاحب رحمت اللہ علیہ اتقال فرما گئے آج ہم اس کے بئے سے ہم نے اپنے پروگرام کیسے کر دیا ہے ہمارے تاجر بھائی ہمارے ساتھ ہیں تمام مسارک تفض ختم نبوت کے لیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ دار کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم خوشاب کے اندر ڈی پیو رہے ہیں سکہ بن قادیانی خدا بخش نہ تھو کا اب وہ ڈی آئی جی کی سیٹ پر اور چھے جنوری دو آزار بائیس کو ریٹائر ہونے کو جا رہے ہیں لیکن ہمیں پختہ اطلاعات یہ ملی ہیں کہ موجودہ حکومت انہیں اس عوضے پر توصیح دینا چاہتی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے کٹر قسم کے قادیانی کو دوبارہ ایسے حساس اور بڑے عوضے پر تائینات کرنا یہ میرا خیال ہے کہ ملک کے آئین سے غدداری ہے لہٰذا خدا بخش نہ تھو کا کو فیل فور ڈی ٹائر ہونے سے اسے جان شڑائی جائے اور دوبارہ اس کو کسی بڑے اہم قلیدی عوضے پر تائینات نہ کیا جائے یہ تمام اسلامیان پاکستان اہلیان پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہے اور اگر اس پر ہمیں ہر ہفتے بھی احتجاج کرنا پڑا ہم ہر ہفتے بھی احتجاج کریں گے لیکن اس قادیانی کو نتھوکے کو دوبارہ کسی بڑے عوضے پر نہیں آنے دیں گے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ فیل فور اس کو ختم کریں اور جو ہی ریٹائر ہو رہا ہے یہ اپنے گھر کو جائے بوری اب اس طرح اٹھا کے ہرگز یہ کیا ہے دوبارہ کسی اہم اور حساس عوضے پر تائینات نہ ہو یہ انہی لوگوں کی نسل میں جنہوں نے مسٹر جنہ کا کل ہی ان کا یوم پیدائش ہے اور ان کے جنازے میں اس کا این کے بڑے تھے جس نے زفراللہ خان نے مسٹر جنہ کا نمازہ جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لیں یا مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لیں ایسے غدار جو بانی پاکستان کی نمازہ جنازہ تک پڑھنے کے لیے تیار نہیں آگے انہی کے نسل ان کے ماننے والوں کو ایسے بڑے عوضوں پر حساس عوضوں پر تائینات کرنا میں سمجھتا ہوں یہ خود بانی پاکستان کی روح کے ساتھ اور آئین پاکستان کے ساتھ غداری ہے اللہ ہمیں ملک اور اسلام کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے سلام علیکم جی بالکل عالم دین کا یہی کہنا تھا کہ اگر خدا پکشنس ہوکا کو کوئی اضافی عوضہ دیا گیا تو ہم اسی طرح اتجاج کریں گے ختم نبوت پر نبی پاکستان کے اوپر ہماری جان بھی نسا رہا ہے اگر ہمیں جان بھی دینا پڑی تو ہم جان سے بھی گریز نہیں کریں گے تمام یہاں پر مقاطف فکر کے لوگ موجود تھے اہلی عدیث دیوبند اہلی تشی اور بریل بھی تمام مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام علماء دین نبی پاکستان کی ختم نبوت پر سب لوگ ایک ہیں اور یہاں پر کوئی فرقہ وریعت کانگ نہیں ہے جہاں نبی پاکستان کی ذات ہے وہاں پہ ہم سب ایک ہیں جی بہت شکریہ نے سیم عباس تفصیلات سے اگاہ کرنے کا